پاکستان کے لیے تاریخ ساتھ دن پہلا قومی سیٹلائٹ مشن چاند کے لیے روانہ چین کے ہائنانس پیس سیشن سے خلائے راکٹ نے دو بچ کر ستایس منٹ پر روان بھری پاکو کے ہیڈ آپس سے آئی کیو کمر کی لانچنگ کے مناظر براہ راز دکھائے گئے سیٹلائٹ کو چاند پر پہنچنے میں تقریباً پانچ روز لگیں گے سیٹلائٹ میں نصف دو اپٹیکل کیمرے چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوں گے بارہ وارڈ کی بیٹری شمسیتہ بنائے کے ذریعے سیٹلائٹ کو چلائے گی تین سے چھے ماہ تک موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ چاند کی تصاویر مرکز کو وصول ہوں گی مشن سے لی جانے والی تصاویر تحقیقی مقاصد میں کام آئیں گی صدر مملکت اور وزیراعظم کی سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر مبارک بات صدر مملکت نے کہا کہ سیٹلائٹ مشن کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگے میل ثابت ہوگی پوری پاکستانی قوم کو اس اہم خلائی کامیابی پر فخر ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آئی کیوب کامر کو خلائم پاکستان کا پہلا قدم قرار دیا کہا ہمالیا سے بلند اور شہد سے میتھی پاک چین دوستی خلائی سرحد بھی عبور کر چکی جوہری میدان کی طرح یہاں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوار ہی ہیں اٹھائیس مئی کی طرح خلاؤ اور معاشر اور سمال کو بھی پہنچتے ہیں جیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا آہم انتخابات میں دھاندلی پر جیڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا بانی نے کہا ہے منڈیٹ چورو کے علاوہ سب سے بات ہوگی آٹھ مائی کو مخصوص نشستوں کا کیس ہے امید ہے سیٹے باہال ہوں گی جب صحیح سے درخواست ہے نکاح کیس میں بھی جلد پیٹا کیا جائے مذاکرات کے لیے ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ کسی سے متاکرات ہو رہی ہیں بانی شیمن اوبو بشرا بیوی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس نیپ کے مزید ایک گواہ کا بیان کلم بن ایک پر جرہ مکمل مجموعی طور پر 26 گواہوں کے بیانات ریکارڈ 17 پر جرہ ہو چکی مزید سماعت آٹھ مائی تک مصدی پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان تحال ڈیڈ لاغ گندم خریداری شروع نہ ہونے پر کسانوں کا پنجاب کے مختلف ازام احتجاج کسانوں پر تشدد کی مصمت حکومت سے مقررہ ریٹ پر پوری خریداری شروع کرنے کا مطالبہ کسان اتحاد پاکستان کے چیمن نے کہا واجبات کی ادائیگی تک احتجاج جاری رہے گا اب تک کچھ کسان گرفتار اور نظر بند ہیں بجلے اور خاد مہنگی مگر حکومت گندم سستی خریدنا چاہتی ہے اس ہفتے خریداری شروع نہ ہوئی تو سڑکے اور ڈیلوی ٹریک بلوک کریں گے گندم کی خریداری کے معاملے پر مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس نواز شریف اور مریم نواز کی زرستدارت اجلاس میں صوبائی وزراء سینئر رہنما اور متعلقہ حکام کی شرکت کسانوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ رانہ سناؤلہ نے گندم خریداری پر کسانوں کے تحفظات سے آگاہ کیا تجاویز پیش کی وزیر خوراک بلال یاسین نے بتایا گندم خریداری کا مسئلہ حکومتی پالیسیوں کے باعث نہیں ذمہ داری بیرون مرک سے گندم درامت کرنے والوں پر آئید ہوتی ہے کسان کارڈ متعارف کروانے سے مشکلات کم ہوں گی 11 مائی کے جنرل کاؤنسل اجلاس کی حکمت عملی تے نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کی قرارداب پر بریفنگ دی گئے مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے اچھی خبر سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں ایک پیسد کمی مجموع شرعہ 24 اشاریہ 37 پیسد ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 18 اشاریہ کی قیمتوں میں کمی سعودی عرب سے سرماکاری اور منصوبوں سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس وزیراعظم نے شرقہ کو حالیہ دورہ سعودی عرب سے آگاہ کیا کہا سعودی قیادت نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاملت کی پیشکش کی جو خوشحان ہے سعودی وقت کی بہترین مہمان نوازی کی جائے امید ہے ملاقاتیں نتیجہ قیس ہوں گی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں خوش قسمت ہے کہ سعودی عرب جیسا خیر خواد دوست میسر ہے بینک آف چائنہ اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے نیا کرز معایدات ہے نہ ہو سکا سخص شرائط کے باعث وزاعت خسانہ حکام معایدات اے کرنے میں ناکام بینکوں نے شینی آئی پی پیز کی ادائیوں کے شڑیولات 34 سوٹ کا مطالبہ کیا بینک آف چائنہ اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے 30-30 کروڑ ڈالر ملنا تھے شرائط نرم کرنے کے لیے درخواد کے باوجود کوئی بے شک نہیں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چاوویز کے لیے ماچ اوفیشلز کا اعلان ریفریز پینل میں بیس امپائر شے ماچ ریفریز شامی لائچی سینے پہلے مرحلے کے لیے چالیس ماچز کے لیے اوفیشلز کی فیرس جاری کی فیرس میں امپائر آف دی ایر ریچرڈ ڈالنگ ورڈ، کمار دھرنا ماریس، پریس گفانی، پاول رفل نمائیہ پاکستان کے حسن رزار، راشد ریاض، آصف یاکوب بھی پانل میں شامل عالمی کپ یکم جون سے ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں شریع